اچھا بظاہر کبھی ایسا ہوتا ہے مفضل صاحب کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی شوہر طلاق دینا چاہ رہا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے کیونکہ مطلب مسئلہ تو نہیں ہے بیوی کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایسا ہو نہ جائے اور یا دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کبھی بیوی مطالبہ کر رہی ہے حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ شوہر کی طرف سے نہیں ہے وہ مخلا مانگ رہی ہے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو ا ایسے میں کیا کیا جائے حضرت کہ یہ معاملہ بھج جائے اور خراب نہ ہو اور طلاق نہ ہو یہ بہت زیادہ غمبیر مسئلہ ہے اور جب یقین مانے حضرت جب ہمارے پاس اس طرح کے مسائل آتے ہیں اور والدین روتے وہ بلکتے وہ آتے ہیں اللہ کیونکہ بچے کی یا بچی کی شادی کرنا اس دور میں مہنگائی کے دور میں جہاں رشتوں کی اتنی زیادہ کمی ہو اچھے رشتوں کی وہاں بہت مشکل کام ہے تو والدین کی تو کوشش ہوتی ہے کہ طلاق نہ ہو لیکن اگر ایسی کو صورتحال ہو گئی کہ دونوں میں سے ایک فریقین میں سے کوئی ایک طلاق کا مطالب ہے مطالبہ کر رہا ہے اور عام طور پر تو مرد ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے دے گا وہ دھمکیاں دے رہا ہے اگر ایسی کو صورتحال آگئی تو ایک وظیفہ ہے میں وظیفہ بیان کروں سے پہلے بتا دوں میں کہ جب لوگ ڈون شروع ہوا تھا دوہزار بیس مغیر بن نا پاکستان میں تو ایک فیملی میرے پاس آئی انہوں نے کہا کہ جی وہ بچی یہاں آئی امریکہ سے اور اس کو لوگ ڈاون ہو گیا فلیٹس بند ہو گئی پھر وہ شوہر سے وہاں امریکہ میں ہوتے ہیں کہ شوہر اور فون پر بات بات ہوتی تھی تو لڑائی ہو گئی اور تین لڑائی ہوئی کہ شوہر نے کہا نہ میں تجھے اب فون کروں گا بلکہ میں پاکستان آتا ہوں جسے فلیٹس کھلتی ہے تجھے دلاغ دے دوں گا اچھا اب وہ والدین ہمارے پاس آئے تو میں نے پھر ان کے یہ وظیفہ بتایا الحمدللہ رب العالمین مہینہ بھر بچی نے پڑا ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ اس شوہر کا فون آیا اس نے کہا جو ہمارے درمیان بات ہوئی بات ختم کرو میں تمہیں آ رہا ہوں لینے کے لئے اور الحمدللہ آج وہ اپنے گھر میں آباد ہے یہ حضرت اللہ کے چار نام ہیں اور چاروں اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں اس کو 101 مرتبہ پورے دن میں کسی بھی وقت پاکی نہ پاکی ہر حضرت میں پڑھا جا ستا ہے خواتین اپنے مخصوص ہی ہمیں پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں چاہے کتنی ہی لڑائی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی انشاءاللہ بلکہ مطلب محبتیں ہو جائیں گے اللہ نے اللہ کے نام کی برکت ہے نا حضرت بلہ شبہ اللہ کے نام جھکڑے بھی باقی رہے ہیں اور طلاق بھی نہ ہو تو یہ کا عزیت ہوتی ہے مطلب طلاق کا سبب بھی لڑائی بنتی ہے وہ سبب ختم ہو جائے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ